امید ہے میرے بھائیو سب آپ خیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اسپریٹ فورم کو ازدعوت کو چلا رہے اللہ رب العزت اس کو ایسے چلاتے رہے ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر جوڑ کے رکھ اور اس طرح آگے دین پر چلاتے رہے اور اللہ رب العزت ہم کو اتنی حمد دے کہ ہم دین پر یعنی جم کے رہے کیونکہ دین پر جم کے رہنا بہت مشکل بات ہے آج کل کے زمانے میں جو فیتنے ہیں انسان کو جو نظر آ رہا ہے آگے جو آ رہا ہے اس سے تو انسان کو لگتے ہیں کہ دین پر جم کے رہنا بڑا مشکل میرے دوستو بات یہ ہے کہ بہت افسوس سے کہنا پڑتے ہیں کہ آج جو ہے نا ہم نے قرآن کو پیٹ پیچھے رکھا ہوا قرآن کو ہم پڑتے بھی ہے تو ہم صرف اس کی عربی پڑتے ہیں باقی اس کو ہم سمجھ کے نہیں پڑتے ہیں میں نے جن لوگوں کو بھی دیکھے وہ قرآن کو بغیر سمجھ کے پڑتے ہیں ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے ہم یہ سوچے کہ ہم اس قرآن ہمارے لئے قرآن کیوں آئے ہیں قرآن ہمیں زندگی سکانے کے لئے اور اس قرآن کو اگر ہم سمجھ کے نہیں پڑیں گے تو ہم تو ناکام ہو جائیں گے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن جو ہے نا قرآن ہماری جو عوام ہے یہ کیوں ہمارے جو مسلمان ہیں یہ سب کیوں زوال کی طرف جارہے ہیں یہ اس قرآن کو بغیر سمجھ کے پڑتے ہیں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ سو فیصد لوگ ہے نا اس میں سے نوے اسی فیصد لوگ جو ہے نا بغیر سمجھ کے قرآن پڑتے ہیں اسی لئے تو مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا یہ قرآن جو ہے نا ہمیں زندگی سکھانے کے لئے ہے اگر اس قرآن کو ہم ایسے پڑھیں گے نا بغیر سمجھ کے تو ہمارا تو کام نہیں بنے گا یہ کمیابی ہے اس دنیا کا بھی اور آگلے دنیا کا بھی جو آگے آنے والی قیامت کے دن کے اور یہ مستقل کمیابی ہے اور اب دیکھو آپ خود سوچو ہم اس دنیا کے کتابیں پڑھتے ہیں اس کو ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں چاہے فیزکس ہو گیا چاہے کیمیسٹری ہو گیا چاہے سائنس ہو گیا چاہے میٹس ہو گیا اس کو ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں اور قرآن کو ہم نے ایسے رکھو گیا جو ہمیں کمیابی جو ہماری کمیابی ہے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اس کو ہم نے اسے سائٹ پر رکھو ہاں پڑھنے کا دل چاہے تو بس کبھی دلاوت کر لیے بس سائٹ پر رکھ دیے باگ نہیں میرے دوستو جب بھی پڑھنا ہے نا ہاں دلاوت بھی ساتھ میں کرو اس کے ساتھ نیجے جو میننگ ہے نا اردو میں آپ کو پتہ ہے ہر میننگ میں یعنی قرآن آئے ہر یعنی معنی میں ہر زبان میں آئے قرآن آپ دیکھو ہندی میں بھی آئے اردو میں بھی آئے اور انگریزی میں بھی آئے اور انگلش میں بھی آئے اور فرانس ہر فرسی میں بھی ہر زبان میں اگر ہم دیکھو ہمارے لئے کتنا سان کر دیا قرآن کو ہر زبان میں آئے لیکن پھر بھی ہم اس کو میننگ کے ساتھ نہیں پڑھتے اس کو ہم سمجھتے نہیں دیکھو قرآن کو اس لئے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآن لوگوں کے نام پیغام ہے اللہ کی طرف سے اور اس کی ذریعے سے ہم زندگی آگے گزار سکتے کیونکہ ہمارے اور اللہ کے درمیان صرف یہ قرآن ہے کہ اس قرآن کو اللہ نے جو باتیں کیے اسی قرآن میں کیے میرے دوستو اس قرآن کو ہم سمجھ کے بڑھ آپ دیکھو کوئی شاعر ہے آپ سمجھ لیجیے ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کوئی شاعر ہے یا کوئی جو ہے بڑا سا وہ ہے جو کتاب بناتا ہے اور آپ کو کتاب یعنی کتاب نیچے یعنی وہ کر دیتا ہے شیئر کر دیتا ہے لوگوں میں بان دیتا ہے اور وہ لوگ جو ہے نا اس کتاب کو بغیر سمجھ کے پڑھتے ہیں تو کتنا اس بندے کو کیسے فیل ہوگا کتنا برا لگے گا اسی طرح ہم اللہ طلح کے بارے میں سوچے اللہ طلح ہمارے بارے میں یعنی کتنا وہ ہے کہ ان لوگوں کو کمیابی مل جائے اللہ طلح کو تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑھتا لیکن فرق پڑھتا ہے ہمیں کیونکہ ہماری زندگی دعو پہ لگ رہی ہے اور وہ بھی مستقل زندگی حراب ہونے والی جو سب سے جو لمبی زندگی ہے نہ ہاتم ہونے والی وہ جو بہاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ اتنا یہ دنیا کی زندگی اتنی ہے کہ جیسے یہ انگلی دا گوڑا بوئی سمندر کے اندر اور جو اس انگلی کے ساتھ پانی لگا یہ دنیا ہے اور یہ جو بڑا سمندر ہے نا یہ آخرات کی زندگی ہے انفینیٹ نہ ہاتم ہونے والی آپ خود سوچیں میرے دوستوں کہ ہمیں قرآن کو جو ہے نا قرآن کو دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہم بغیر سمجھ کے پڑھتے ہیں اگر اس نماز کو ہم یہ نہیں پتا کہ ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں اور اللہ ہم سے کیا بات کر رہا ہے ہمیں اس ملکات کا مذہب پتہ نہیں چل رہا ہے اس ملکات کے برے میں ہمیں کفیت نہیں بنتی ہے ہمارے ہماری کفیت تب بنے گی جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں اللہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر اور یہاں پر یہ تو تب ہمیں اس ملکات کا سوات پتہ چلے گا اگر ہم بغیر سمجھ کے پڑھیں گے تو ہم تو صرف بسار بھی پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہم کیا پڑھ رہا ہے اللہ کے ساتھ کیا بات کر رہا ہے اللہ ہم ساتھ کیا بات کر رہا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے دوستو پرانے لوگوں پرانے صحابہ رضی اللہ عجمائن یہ جو ہے نا یہ سارے جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے نا تو وہ تو عرب تھے نا عرب میں قرآن نازل ہوا ہے تو عرب جو ہے نا عرب اس زبان کو ان کی جو ہوتی نا قرآن کی جو ایک روانگی تھی ان کو جانتے تھے یعنی ان کی میننگ ان کو سمجھ جاتا تھا وہ جو قرآن کا جو وہ تھا آیات تھے کسورت تھے ان کو اس لئے وہ کرتے تھے کہ وہ چیزیں وہ سمجھتے تھے ان کو پتا تھا وہ تو عرب ہی تھے نا خود ہی تو وہ اس قرآن کو سمجھتے تھے وہ اس لئے تلاوت کرتے تھے ان کے لئے میننگ کی ضرورت نہیں تھی لیکن ہم تو پھر بھی پاکستان میں ہم اردو بولنے والے پشت بولنے والے تو ہمیں اسی میں اللہ نے جو ہے نا لوگوں کو اتنی حمد دی کے ہمیں اسی میں ایک قرآن یعنی میننگ کر کے نہ دے دی ہم اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں آپ تلاوت کرو گے نا تلاوت تو صرف عرضی طور پر سواب ہے نیکی کا کام ہے لیکن آپ اس کو سمجھ کے پڑھو گے نا تو یہ آپ کے نسلوں تک جائے گا یہ کبھی نہ ختم ہونے والی یہ مستقل طور پر کمیابی ہے نہ ختم ہونے والی سواب کا کام ہے یہ آپ کا سواب کا کام چلتا رہے گا موسیقی موسیقی موسیقی